اسلام علیکم جی دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو جو مین سوچ ہوتا ہے سوچ بورڈ ہوتا ہے وہ بنانے کا طریقہ بتاؤں گا وہ کس طرح سے بنائے جاتا ہے اس کے کنیکشن کس طرح سے کی جاتے ہیں اس کے اندر کون کون سے چیزیں استعمال کی جاتی ہیں مین سوچ اس کے اندر پچاس سو وار تیس امپیر کا استعمال کیا جائے گا اور جو بورڈ کے اندر فیوز لگتے ہیں وہ اس کے اندر دو استعمال کی جائیں گے تو یہاں پر اس کے مکمل کنیکشن آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے اندر دیکھنے کو ملیں گے کہ کس طرح سے اس کے جو مکمل کنیکشن ہے وہ کیے جاتے ہیں اس کے اندر جو ہے ہم نے بیس سے پچیس امپیر کے جو فیوز ہوتے ہیں وہ اس کے اندر استعمال کر رہے ہیں سب سے پہلے آپ لوگ نے کیا کرنا ہے جی بورڈ کو آپ نے کھول لینا ہے سمپل طریقے سے آپ نے بورڈ کو کھول لینا ہے اس کے بعد جو تمام کی تمام چیزیں ہیں اس بورڈ پر آپ نے فٹ کرنی ہے تو یہ جو مین سوچ بورڈ ہوتا ہے یہ گھر کے مین لوڈ کو چلانے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں اس کو لگاتے ہیں تو اس کو جب آپ تیار کرتے ہیں تو کس طرح سے یہ کام کرتا ہے جو بریکر ہوتے ہیں وہ تو ہمیں عام پتہ ہوتا ہے کہ کہاں پر اس کی نیوٹل اور کہاں پر فیس لگائے جاتا ہے لیکن جو سوچ بورڈ ہوتا ہے مین سوچ بورڈ ہوتا ہے اس کی نیوٹل فیس اور اس کے جو کنیکشن ہے تو آپ لوگ میرے ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو آپ پوری دیکھیں انشاءاللہ آپ کو پورا فائدہ ہوگا اس سے اور آپ بھی سیکھ سکیں گے کہ کس طرح سے جو مین سوچ بورڈ ہوتا ہے وہ کس طرح سے انسٹال کیا رہتا ہے تو یہاں پر جو مین سوچ ہے اس بٹن کو بھی ہم اس بورڈ کے اوپر لگا لیتے ہیں تو یہاں پر اس طریقے سے آپ نے اس بورڈ کے اوپر اس مین سوچ کو آپ نے لگا لینا ہے اور فیوز کو بھی آپ نے لگا لینا ہے اس کے بعد آپ کنیکشن دیکھیں گے کس طرح سے اس کے کنیکشن کیے جاتے ہیں بہت ایزی اور سمبل طریقے سے اس کے کنیکشن کیے جاتے ہیں مین سوچ بورڈ جو ہوتے ہیں اس کے کنیکشن آپ گھر پر خود بھی کر سکتے ہیں جیسے ہم بریکر کے کنیکشن کرتے ہیں بلکل اسی طرح سے اس کے کنیکشن ہے لیکن تھوڑا سا فیوز جو اس کے اندر انسٹال کیے جاتے ہیں بس ان کا فرق آ جاتا ہے کنیکشن کے اندر تو دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر تمام کی تمام چیزیں انسٹال ہو چکی ہیں فٹ کر لی ہیں تو اس کے کنیکشن کی باری ہے اس کے کنیکشن ہم کس طرح سے کرتے ہیں دیکھئے گا اس ویڈیو کے اندر تو یہاں پر جو فیوز ہیں فیوز کے اندر سے ایک ایک جو ٹرمینل ہیں اس کے نیچے والا جو ایک ایک ٹرمینل آپ کو نظر آ رہا ہے اوپر والے ٹرمینل پر فیس اور نیچے والے ٹرمینل پر یہاں سے اس کے اندر اوپر جو مین سوچ کے اوپر ہم تار کو انسٹال کریں گے تو دیکھیں اس کے کنیکشن جو ہے وہ کس طرح سے کیے جاتے ہیں بہت ایزی اور آسان طریقہ ہے آپ بھی جو گھر کے تمام کا تمام لوٹ چلانے کے لیے اس مین سوچ بورڈ کو خود گھر پہ تیار کر سکتے ہیں کوئی اس کے اندر کارا گری کی ضرورت نہیں ہے یا کوئی بھی اس کے اندر ایکسرا کنیکشن نہیں ہے بلکل ایزی اور سمپل کنیکشن ہے جسے آپ کے اپنے گھر کے اندر خود دی اس کو مین سوچ بورڈ کو انسٹال کرتے ہیں اس کا جو ایک پوائنٹ ہے فیوز کا وان سے لے کے جو سوچ بورڈ کا اوپر والا ٹرمینل ہے مین کے یعنی اس کا آؤٹپوٹ اور اس کا انپوٹ کے ایک پوائنٹ پہ آپ نے لگا دینی ہے تو کنیکشن آپ دیکھیں کس طرح سے کی رہتے ہیں تو جی دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں فیوز کی جو آؤٹپوٹ تارے میں نے لگا دیا ہے تو یہاں پر فیوز کا اپنے خاص خیار رکھنا ہے کہ جو فیوز کے اندر آپ تار لگا رہے ہیں یہ بہت ہی باریک ہونی چاہیے یہ زیادہ موٹی نہیں ہونی چاہیے تاکہ اگر کہی پر بھی ہمارا سرکٹ خراب ہو تو یہ والا فیوز ہے جل جائے یعنی کہ آپ نے آپ کو بند کر دے ٹھیک ہے لائٹ کو بند کر دے یہ آپ نے ہیوی نہیں لگانا بلکل باریک سی تار آپ نے اس کے اندر لگانی ہے لوکیا کرتے ہیں اس کے اندر بہت ہی باریک سی تار کو لگا دیتے ہیں اس کا نقصان یہ ہوتا ہے ان کی تاریں جل جاتی ہیں ان کی وائرنگ خراب ہو جاتی ہے آپ نے ایسا بلکل نہیں کرنا تو یہاں پر اوپر کے جو ایک ایک ٹرمینل فیوز کے بچکے تھے یہاں پر ہم لگا دیں گے نیوٹل اور فیس کو ٹھیک ہے یہاں پر لگا دی ہے ہم نے فیس اور یہاں پر ہم لگا دیں گے نیوٹل کو ٹھیک ہے فیوز سے ہو کے ہمارا جو نیچے آئے گا کرنٹ اور نیچے سے ہمارا آوٹ پوٹ جائے گا پھر گھر کے لوڑ کے اوپر تو بہت ہی آسان کنیکشن ہے یہاں پر ہم لگائیں گے آوٹ پوٹ ٹھیک ہے آوٹ پوٹ کے لیے میرے پاس ایک چھوڑا سا بلب ہے جو کہ میں آپ کو ٹیسٹ کرواؤں گا اس کے اوپر تو یہاں پر اس کے بھی کنیکشن آپ دیکھیں بہت ایزی اور آسان طریقہ ہے تو یہاں پر آپ کنیکشن کا اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے کنیکشن آپ گھر پر خود بھی کر سکتے ہیں اگر آپ پیسے کی بچت چاہتے ہیں ٹھیک ہے پیسے کی بچت کیا آپ گھر پر خود دی علاقے اس کو تیار کرے تاکہ آپ کی جو خود آپ گھر کا جو اچھے طریقے سے مین سوچ بورڈ ہے جو انسٹال کر سکے تو آپ لوگ اسی طرح سے پیار اور محبت دیجئے اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کرتے رہیں تاکہ آپ کے جو کام آ سکے وہ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں انشاءاللہ میرے سی یوٹیوب چینل کے اوپر تو یہاں پر دیکھیں گے کہ میں کس طرح سے اس کے کنیکشن کیے ہیں ٹھیک ہے اب باری ہے اس کو ٹیسٹ کرنے کی آپ لوگوں کو ٹیسٹ کرواتا ہوں کہ یہ کس طرح سے کام کرتا ٹھیک ہے تو یہاں پر اس کی مین لائن لگائی ہے اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر کرنٹ جو ہے آ چکا ہے بند اور آف بھی ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ گھر کے اندر خود مین سوچ بورڈ انسٹال کر سکتے ہیں یا تیار کر سکتے ہیں ٹھیک ہے